اسلام علیکم دوستو کنونیکل ٹیک کے طرف سے ہمیں لائے ہوں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پروگرامر اور کوڈر میں کیا فرق ہیں ہم اپنی روز مرا زندگی میں اس کے بعد میں بہت زیادہ سنتے ہیں کہ پروگرامر کوڈر خاص کر جب ہمارا تعلق ہوتا ہے ایک ٹکنالوجی سے لیٹر فیلڈ سے جیسے کمپیوٹر سائنس ہوگیا کمپیوٹر انجینرنگ سوفٹر انجینرنگ وغیرہ اس میں ہم کمپیوٹروں کو جو پروگرامر اور کوڈر کے بارے میں بہت زیادہ سنتے ہیں اور ہمیں جو اس کا بیسک ڈیفرنس ہے اس کے بارے میں تھوڑی کنفیوزن ہی رہتی ہے تو ہم بات کریں گے آج اس کے بارے میں کہ کیا فرق ہے ان میں تو ٹیکنیکلی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہم ایک ریال ویڈ سینیریو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کہ آپ ایک بچے کو بیجتے ہیں چوکلٹ لینے کے لیے دکان سے اور وہ بچہ وہاں ہے چوکلٹ لے آتا ہے تو اس میں آپ جو آپ بچے کو بیجتے ہیں انسٹرکشن دیتے ہیں وہ ہے آپ کی کوڈنگ وہ کوڈ ہے اور جب بچہ جاتا ہے اور وہ امپلیمنٹ کرتا ہے ملکہ وہ چوکلٹ خریتا ہے وہاں سے یہ ہے پروگرام یہاں ثابت ہو کہ جو کوڈنگ ہوتی ہے وہ انسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے ملکہ کوڈر کو انسٹرکشن دی جاتی ہے پھر وہ انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے کوڈنگ پرفورم کرتا ہے بیلکہ جو پروگرامر ہوتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے وہ کریئیٹ کرتا ہے لوجک کریئیٹ کرتا ہے میت کو یوس کرتے ہوئے یا ڈیسرنٹ ٹولز کو یوس کرتے ہوئے لوجک کریئیٹ کرتا ہے اب پروگرامنگ جب لوجک کا استعمال ہوئے تو ظاہرک کوڈنگ کے نسبت یہ تھوڑی کمپلیکس ہے اور اس کے لیے زیادہ جو لوجک کا استعمال گیتا ہے کوڈنگ تو جسٹ اس کا کام ہوتا ٹائپ کرنا کوڈ وغیرہ کو جس طرح ایک پروڈکشن آرٹسٹ کے لیے ایک ڈیزائنر ہوتا ہے اس طرح ایک پروگرامر کے لیے کوڈر ہوتا ہے جو اس کے کام کو امپلیمنٹ کرتا ہے اب ضروری نہیں کہ ایک کوڈر ہے وہ ضروری صرف ملہب نے جو پروگرامر ہے اسے کوڈ کو امپلیمنٹ کرے وہ خود بھی کوڈ کر سکتا ہے کوڈ ملہب کوئی بھی اپلیکشن ملانا چاہ رہا ہے تو اس کی کوڈنگ کرنا اس پر لوجک استعمال نہیں کرے گا وہ کوڈنگ کوڈ کئی سے اٹھائے گا اور جس اس کو پیسٹ کرے گا اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کرے گا اور اپلیکشن بن جائے گی یہ ہوتی ہے کوڈنگ لیکن پروگرامر جو ہوتا ہے وہ ایک نئی چیز کرے گا وہ نئے لوجکس لائے گا وہ ذہن کا استعمال کرے گا اور مطلب ایک چینج لائے گا تو آج کی ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ کام نہیں تھا بس ہم نے ڈیفرنس ہی بتانا تھا ایک بیسک سا تو وہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا امید ہے پوری اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہم مزید اس کو کلیر کریں کوشش کریں گے تو بیسک ڈیفرنس مطلب یہی ہے کہ جو پروگرامر ہوتا ہے وہ لوجکس ڈیزائن کرتا ہے وہ میتھ کو استعمال کرتا ہے اس کو اگر پنسلز اور شیٹ استعمال کرنے بڑے وہ تک استعمال کرتا ہے اور لوجک کریئر کرتا ہے لیکن کوڈر ہوتا ہے وہ جسٹ کوڈ کرتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ